جی السلام علیکم ساید ڈیجی ٹیل کے ساتھ میں ہوں شرازی آپ کے سامنے ناظرین اندر کی خبر لائیاں خبر یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیکنون اور اس کے ساتھ ساتھ اتحاد ہوا ہے جناب ایکٹہ ام کا ایکٹہ ام پاکستان والی لندن والی نے ایکٹہ ام پاکستان والی اور مسلم لیکنون کے ساتھ اپس میں اتحاد ہوئے یہ اتحاد کیوں ہوئے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی اندرونی کہانی کیا ہے اور پھر آگے جا کے ہونے کیا جا رہا ہے اور اس کا زرداری یاسم علی زرداری صاحب نے کیا توڑ نکال ہے بڑی مزیدار سی کانی ہے میں نے کہا آپ کو سنا دوں ایمکو ایم کا یہ خیال ہے کہ اسے وائی پر اوٹ کر دیا جائے گا نہ صرف سندھ سے یعنی حیدر آباد بھی جو اندرون سندھ ہے وہاں تو ان کی ویسے اتنے ووٹس نہیں ہیں حیدر آباد اور کراچی دو ایریے تھے ایمکو ایم کے دو شہر تھے جہاں سے ایمکو ایم اتنی سیٹے لے جاتی تھی کہ مرکز میں بھی وہ ایک ایم پلیئر بن کے سامنے آتی تھی جس کے ساتھ اتادی ہوتی تھی اس کو حکومت بنانے میں آسانی ہوتی تھی سندھ حکومت میں بھی ایک ایم جو ہے کبھی اپوزیشن لیڈر کا ہوتا کبھی کوئی اس طرح کی کہانی بن جاتی تھی اب یہ ہوا ہے کہ ایمکو ایم نے کیا بلداتی انتخابات کا بائیکار جس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں خاص کر کے کراچی اور اس کے ساتھ ساتھ حیدرہ بار میں پہلی بار کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر آیا ہے اچھا جو پیپلز پارٹی سے سیٹے بچی ہیں وہ جب آت اسلامی کے پاس ہے اور باقی کچھ تاریکن صاحب کے پاس ہے پچاس پچپن کے قریب تو اب ایمکو ایم بلکل اس سے وائپ آؤٹ ہے یہ جو بلداتی نمائن دیا ہے تو انہیں یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے الیکشن میں وہ بلکل قومی اسمبلی سے بھی ایک دو سیٹوں پہ نہ آ جائے اور صوبائی سے چار پانچ سیٹوں پہ نہ آ جائے تو انہیں ایک بڑی پارٹی کی ضرورت ہے وہ پارٹی جس کا یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں نواز شریف کی واپسی کے بعد بھی معاملات بہتر ہوئے ہیں تو ایمکو ایم صرف اس کہانی کی وجہ سے آئی آجی مسلم لیگ نون کے پاس حالانکہ نون لیگ اور اینکو ایم کے آپسی روابت جو ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں رہے آپ نے وہ سنو کہا جو وہ اختر صاحب تھے اب مجھے ذرا نام نہیں وسیم اختر صاحب وسیم اختر کہتے تھے پنجاب کے گھروں میں وہ مجھ رہواری میں بارہل اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا اب ہونے کیا جا رہا ہے اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ شریف فیملی کو یہ کھا گیا ہے کہ آپ نے اکٹھے ٹریول نہیں کرنا اگر آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو سکورٹی تھرٹ ہے یعنی نواز شریف شباز شریف مریم نواز اکٹھے ٹریول نہیں کر سکتے یہ ان کو رپورٹس ملی ہیں کہ آپ کی سکورٹی کا ایشو بان سکتا ہے تو اب شریف فیملی ادھر جا رہی ہے اور آسف علی زرطاری نے سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کے ذمہ جنوبی پنجاب کا ٹاسک لگایا ہے اب گلاول کہتے ہیں کہ وزیراعظم اور جو سندھ کے وزیراعظم دولوں سندھ سے ہوں گے جبکہ نواز شریف چوتھی بار وزیراعظم کی شہروانی اپنی سیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو شباز شریف نے بھی کہا وزیراعظم نواز شریف نعرے بھی لگے وزیراعظم نواز شریف مریم نواز بھی یہی کہتی ہے تو اب اہم کردار ہو رہا ہے مولانا فرلو رمان کا مولانا فرلو رمان تحریک انصاف سے بھی رابطے میں ہیں پیپلز پارٹی سے بھی رابطے میں ہیں نون لیگ سے بھی رابطے میں ہیں اب مولانا کو بھی سیٹ ایجیسمنٹ چاہیے تو اس وقت جو کھیل سارا ہو رہا ہے جو میں نے آپ کو اندرونی کھانی بتائی ہے ایمکی ایم اور نون لیگ کے اطاعت کی تو کھیل ہو رہا ہے جیس سیٹوں کا اب یہ لگ رہا ہے کچھ جماعتوں کو کہ شاید اس بار آپ کی بار نون سرکار ہو کچھ جماعتوں کو تو ایمکی ایم جیسی جماعتیں وہ اس طرف سے رکھ رہی ہیں ابھی تک وہ اپنے انڈے جو ہے وہ کسی باسکٹ میں نہیں ڈا رہے تو بڑی مجھے دار صورتحال ہے ایمکی ایم کے اندر تھوڑا سا اختلاب موجود ہے اس معاملے پہ کہ نون لیگ کے ساتھ جایا جایا یا نہ جایا جایا کیونکہ نون لیگ کے ساتھ اگر سیٹ ایجیسمنٹ کی جاتی ہے تو نون لیگ کے اتنے زیادہ ووٹر نہیں ہے اور دوسری سب سے اہم بات کہ وہ میمن صاحب آیا ہے بشیر میمن صاحب ایف آئی اے کے سربراہ سابق اور وہ جناب نون لیگ کی پارٹی کے صدر بنے ہیں سندھ کے تو میمن صاحب کا تو سیاسی بیکگراؤنڈ ہی نہیں ہے ان کی تو کوئی سیاسی گروئنگ آپ بھی نہیں ہے تو ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے ایک بیورو کریٹ کے ساتھ سیاسی معاملات تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ایمکی ایم کے اندر ریزیسٹنس آ رہی ہے اچھے اس حوالے سے ایمکی ایم کے پرانے لوگ ہیں ان کو اعتماد میں اتنا نہیں لیا گیا جیسے حیدر آباس ریزوی کی بات کریں کچھ دن کچھ ہفتے پہلے ہی میرے ساتھ جہاں پائنگ تارہ ہوتل میں وہ مشاعرہ سن رہے تھے بڑی انجائے کر رہے تھے گاڑی ان کی کراچی سے چوری ہوئی مشاعرہ وہ یہاں سن رہے تھے بڑا مطلب ایک نا ایمکی ایم کے اندر بھی معاملات اوپر نیچے ہے تو یہ تھی وہ اندرونی کھانی ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کریں اگلی اہم اور developing اور exclusive story کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے ان شرازی کو دیجئے اجازت اللہ نے